اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ وہ ڈراماز دیکھیں گے جو آپ کو ایموشنل کر دیں کرداروں کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ محسوس ہوگا جیسے آپ بھی ان ایموشنل سینز میں شامل ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کے لیے آپ سبسکرپشن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نورفکیشن آپ کو ملتا رہے ڈراما سیریل قصہ مہربانو کا قصہ مہربانو کا ایک جذباتی ڈراما ہے جس کی رائٹر فاخرہ جبی ہیں مابرہ حسین احسن کان زاویار نومان احمد احمد علی عریج اور دیگر اداکار بھی ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں شامل ہیں کچھ پہلو منفی اور کچھ مجزبت ہیں اس ڈراما سیریل میں ڈرامے میں مہربانو اور نور آپس میں پیار اور نوک چھونک سے رہتی ہیں اس ڈراما سیریل میں مابرہ نے سبات کے بعد پھر سے بہت امدہ اداکاری کی نہیں تو یہ دونوں بہنیں مجھے بلکل پسند نہیں وہ بھی ایکٹنگ کے لحاظ سے پہلی تعرفی قسط میں جہاں ایک طرف نور کا چیخنا چلانا گلے شکوے چلتے رہے دوسری طرف مہربانو کی کنات پسندی صبر و شکر بھی دکھایا جاتا رہا میرے خیال سے جیسے اندھیرے سے ہی روشنی کی قدر ہوتی ہے ایسے ہی نور کا کردار مہربانو کی کردار کو اچالنے کے لیے لکھا گیا ہے ہر حال میں اببہ کی محبت کا دم بھڑنے والی اور کنات اور صبر و شکر کی دولت سے مالا مال نور کی سہیلی کے شادی کے قپڑے دیکھ کر فوراں سے فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی یاد آ گیا نور یعنی کہ یہ عریج مہیدین نے یہ قدر بہت اچھے سے کیا ہے ان کو ہم تو جو چاہے میں بھی دیکھ چکے ہیں اچھا اضافے ہیں یہ بھی لیکن اس میں فہمیدہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ نور کی طرح گلے شکوے نہیں کرتی خالہ بھانجی کا پڑوسی زاویار نومان کی پہلی بار اداکاری بھی اچھی لگ رہی ہے گو کہ وہ ببلو ببلو سا لگتا ہے لیکن نومان اجاز کے صدقے سب ٹھیک ہے مطلب کہ ہم ایک قبول ہے سب سے خوبصورت قدار ڈرامے میں اببا جی کا تھا جو ہمیشہ کی طرح احمد علی بہت امدکی سے نبھا رہے ہیں احسن خان نے منفی اداکاری کر کے دل محلیہ خوبصورت گھر خوبصورت اداکاری شاندار مقالموں سے سجا ڈراما مہربانو آپ بھی دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ڈراما سیریل محبت داک کی صورت محبت داک کی صورت ایک ایموشنل ڈراما ہے اس ڈرامے میں بہت حساس موضوعات کو چھیڑا گیا جن پر عموماً کئی لکھنے والے اپنا دامن بچا کر پتلی گلی سے گزر جاتے ہیں لیکن ہماری پسندیتہ اور مصنفہ باجی سائرہ رزا جی نے پہلے اسے نوبل کی صورت میں پیش گیا پھر ڈرامائی تشکیل میں بھی یہ بھاری پتھر اٹھانے کا بیڑا لیا اور بہت خوب نبھایا ایک موضوع تو نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے کے تعلقات اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں کھل کر بات کی گئی لیکن یہ کوئی بےہودہ ٹوپک نہیں تھا بلکہ ایک ہساس اور سلکتا ہوا موضوع تھا ڈراما سیریل دل تنہا تنہا دل تنہا تنہا محبت نفرت حسد انتقام ریوینج اور رشتوں کے بیچ جلتی ہوئی ایک شاندار کہانی ہے دل تنہا تنہا کہانی ہے دو گھرانوں کی ایک گھرانا بہت پڑھا لکھا بہت محضب قسم کا دکھایا گیا جس میں بڑی بیٹی توبہ کی شادی نہیں ہو پاتی توبہ ایک چھوٹی بہن اور بھائی افن بھیش ہے دوسرا گھرانا ہے ادیل کا جو اجڑ اور غیر محضب دکھایا گیا ادیل کو اپنے ماموں کی بیٹی میرہ سے بہت محبت ہے لیکن وہ اسے ٹھکرا دیتی ہے اور وہ انتقام اور بدلے کی آگ میں جلتا ہوا انگارہ بن جاتا ہے پھر وہی جلتا ہوا انگارہ توبہ کا نصیب بنتا ہے تو زرہ زرہ سی بات پر اس کی بیزتی کرنا اپنا حق سمجھتا ہے ادیل کی بہن کو بھی اسفن پسند آ جاتا ہے اس کی گھر والے اسفن کی شادی پر سوڑ دیتے ہیں دوسری طرف اسفن اپنی کولی ایک میرہ سے نکاح کر لیتا ہے یہی بات جب ادیل کو پتا چلتی ہے تو وہ توبہ کو اور اپنے ماموں کے خاندان کو بے بھاو کی سناتا ہے اداکاری میں محسن نے بہت سا بردست اداکاری کی بلکل نیچرل انداز میں گو کہ وہ ہیروین سے ہی چھوٹا لگ رہا تھا ڈراما بہت ہی زیادہ فاسٹ بیس کا ہے پھر کچھ ناقابل حضم باتیں بھی لگیں جیسے کہ ادیل کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں پہلی ہی بار توبہ کو انگوٹی پہنا کر منگنی کا اعلان کر دیتے ہیں ساتھی شادی کی تاریخ پھی رکھ دیتے ہیں ڈراما سیریل تڑپ تڑپ بھی ایک ایموشنل سٹوری ہے جس کی کاسٹ میں سید جبران بابر علی ہپا بخاری نوشین شاہ لائبہ خان بینش چوہان شامل ہیں ڈرامے کے آگاز میں صبح کا منظر دکھا جاتا ہے جس میں ایک طرف ایک نوجوان تیار ہو رہا ہے دوسری طرف ایک نوجوان بچہ ایک دھابے پر صبح کا ناشتہ کرتے لوگوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے جب اس کی صبر اور برداشت کی حدھار جاتی ہے تو وہ ایک پراتھا اٹھا کر بھاگ جاتا ہے ہوتل کے ملازمین اس کا پیچھا کر کے سے پیٹتے ہیں اور وہ زخموں کی تاب نہ لاکر فوت ہو جاتا ہے ڈرامے کا مرکزی خیال ایک شکی مزاج بھائی اور خامن آدل کا ہے جو اپنی ماں کی کسی غلطی کی وجہ سے اسے اب ہر عورت کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور گھر کے عورتوں کو رتی بھر رائع دینے کو تیار نہیں چھوٹی بہن ہانیا جو کہ یونیورسٹی کی طلبہ ہے لگتا ہے جلد ہی ان پابندیوں سے تنگ آ کر حد پار کر لیتی ہے ماضی میں کی گئی ماں کی کوئی غلطی لگزش یا گناہ ہانیا کی زندگی اچیرن کرنے کے لیے تیار ہے ڈراما سیریل یہ دل میرا یہ دل میرا بھی ایک ایموشنل ڈراما ہے اس کے کاسٹ میں اتنان صدیقی اہدر زمیر اور سرجل علی شامل ہیں فرد اشتیاق اپنی خوبصورت روانٹک انداز کی وجہ سے مجھے بہت پسند ہیں یہ میسٹری ٹائپ کہانی ہے جس کی گتھی بیسویں قسط سے کھلی ڈرامے کا ٹیمپو اتنا سلو ہے کہ کئی ایک ساتھ کا ایک ہی جگہ رکا رہا رہی سے ہی قصر اینہ کی خالہ نے پوری کر دی محترمہ اپنی بڑی بہن کی وفات کے بیس سال بعد پاکستان آئی تو اچانکہ ان کے دل میں اپنی مری ہوئی بہن کی محبت جا گئی اور اس طرح وہ انویسٹیگیشن کرنے لگیں حالانکہ جب کیس تازہ تھا تب ہی انہیں بہن کی موت کا مومہ حل کر دینا چاہیے تھا جبکہ ڈرامے میں احد رضا میر تک ڈرامے کو ختم کر کے ہی دم لیں گے ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو میرے پاس تم ہو سترہ آگست دوہزار انیس کو ریلیس ہوا لیکن لگتا ہے کل کی بات ہے آج بھی یہ ڈرامہ اتنا ہی زیادہ ریفریشنگ لگتا ہے یہ ڈرامہ ایک سچی کہانی پر مبنی ہے اور بہت ہی زیادہ ایموشنل ہے ڈرامے کے کچھ ڈائیلوگز ایسے ہیں جو سبھی لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے اور اس ڈرامے کے بعد پورے ملک میں ایک ڈیویٹ شروع ہو گیا جس میں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ عورت بے وفا ہے کچھ کہنے لگے کہ ایسے مرد صرف ڈراموں میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو بیوی کی اتنی بڑی غلطی پر آنکھیں بند کر لیں یہ ڈرامہ ایک بے وفا عورت کے بارے میں ہے جو شہر کی گربت سے تانگا کر ایک امیر آدمی سے شادی کر لیتی ہے ڈرامہ سیریل الیف الیف خوبصورت اور بہترین ایموشنل ڈرامہ ہے اپنی کہانی امدہ کاسٹ اور شاندار ہدایتکاری کی وجہ سے ڈرامہ بہت اچھا بنا گو کہ مومن کے قدار سے میرے سمیت بہت سے ناظرین خوش نہیں لیکن اسے اگر اگنور کر دیا جائے تو یہ ایک بہترین ڈرامہ ہے اس کی کہانی روایتی ساس بہو دو لڑکے ایک لڑکی یا دو لڑکیاں ایک لڑکے سے بلکل ہٹ کر ہیں قابل افسوس بات یہ ہے کہ میرے ساتھ تم ہو کے ساتھ اونیر ہونے کی وجہ سے اس کی ریٹنگ اس لیول تک نہ جا سکی جتنا کہ اس کا حق تھا یہ کہانی ہے الیف یعنی کہ اللہ سے دور ہونے والے ایک انسان قلب مومن کی جو اپنی جڑوں سے کٹا ہوا ہے اور اس کا دادا گاہے بگاہے اس کو اپنے اصل کی طرف پلٹنے کی نصیحت کرتا رہتا ہے جبکہ قلب مومن ایک اور ہی دنیا میں گم ہے اس کے خیال میں زندگی ایک بہت مختلف سفر کا نام ہے ڈرامے میں سجل علی کی ادھکاری بہت ہی زیادہ زبردست تھی ڈراما سیریل ایک چھوٹی لف سٹوری ایک چھوٹی لف سٹوری ایک ویب سیریز ہے لیکن اس کی کاسٹ میں بلال اباس مدیحہ امام کرن حق زیب احمد نے مرکزی کے داردہ کے دیل کے چکر میں لڑکیاں والدین کے گھر پر بوڑھی ہو جاتی ہیں مگر شادی نہیں کر پاتی اس سب کے پیچھے کیا کیا وامل ہیں وہ سبھی سیریز میں بتائے گئے لوگ کیا کہیں گے محلے والے رشتہ دار اور باقی سب جاننے والے اور انہی لوگوں کے در سے ہم کیسے دوگلی زندگی گزارتے ہیں یہ سب بہت اچھے سے بتایا گیا ہے ڈراما سیریل میرے ہم نشین میرے ہم نشین بہت ہی خوبصورت لوکیشنز پر فلمایا گیا ہے یہ ڈراما پاکستان کی سب سے حسین وادی سواد کی لوکیشن پر فلمایا گیا ہے ڈرامے میں ایک خجستہ نامی لڑکی دکھائی گئی جو اپنے والدین کی وفات کے بعد اپنے تایاں یعنی کہ دا جی کے ساتھ رہتی ہے دا جی یعنی کہ ریحان شیخ اپنے بیٹوں اور برادرے کی مخالفت کے باوجود خجستہ کو شہر میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں میڈیکل کالج میں قدم قدم پر خجستہ کی راہ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں اور مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں جن کا وہ مردانہ وار بہادری سے مقابلہ کرتی ہے میرے ہم نشین صرف خجستہ کی کہانی نہیں بلکہ قتل کے بدلے میں دی جانے والی بیٹی شانزے کی بھی کہانی ہے جو شادی ہونے کے باوجود اپنے شوہر کی نظرِ التفات کی منتظر ہے بہزام خان کی بھی کہانی ہے جو ہر وقت بدلے کی آگ میں بھڑکتا رہتا ہے جبکہ ڈرامے میں کالج کے ایک سفر سے شروع ہو کر پریکٹیکل لائف تک چلنے والی لف سٹوری دکھائے گئی ڈراما سیریل پیار دیوان کی ہے پیار دیوان کی ہے دو بہنوں رابی یعنی کہ نیلو منیر اور سارا کی کہانی ہے سارا کی شادی پانچ سال پہلے ہو چکی تھی مگر اس کا شوہر اسے ماں کے گھر چھوڑ کر لا پتہ ہے رابی اپنے بچپن کے منگیتر کی پیار میں پاگل ہے لیکن رابی کے پھوپی رابی کو سخت نا پسند کرتی ہیں کیونکہ اس کا رشتہ رابی کے ماموں نے چھکرا دیا تھا دوسری طرف دعوت بھی رابی کو بہت پسند کرتا ہے مگر رابی سے لفٹ نہیں کراتی ڈرامے میں بہت سارا لف ٹرائنگل اور مکس مسالہ ہے جو آپ کو پسند آئے گا اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ بعض اقت انسان کو جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے کیونکہ جذبات سے کام لینے والے لوگ زندگی میں آگے جا کر بہت ہی زیادہ سفر کرتے ہیں فی الحال کے لیے یہ ڈراما آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا